آواز کی دنیا کے دوستوں کو آداب اور سلام میں ہوں آپ کا عارج فاروق احمد انساری ناظرین گولڈن وائسز چینل بنانے کا مقصد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کی تاریخ ساز روایت سے آگاہ کرنا ہے اور ان بھولی بسری یادوں کا احاہ کرنا مقصود ہے جو وقت کی تہہ میں دب کر ذہنوں سے مہبو چکی ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کا سنائرہ دو جس کا سحر آج بھی جب ہم یاد کریں تو تازہ لگتا ہے گولڈن وائسز چینل سے جڑے رہ کر آپ پاکستان کی فلم انڈسٹری کے ساتھ وابستہ انوکھی اور مرفرد واقعہ سے آگائی حاصل کریں گے اور اپنے ہر دل عزیز فنکاروں کے بارے میں جان سکیں گے اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے اس چینل یوٹیوب چینل گولڈن وائسز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیے گا آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے جناب گلوکارا آئرین پروین ناظرین فلم دنیا میں دیگر دوسرے شعبوں کی طرح انتہائی حساس نویت کا ایک شعبہ شعبہ موسیقی بھی ہے جس کی کارکردگی فلم کی کامیابی یا ناکامی پر بڑا اثر ڈالتی ہے اسی دنیا کی ایک جانی پہچانی آواز گلوکارا آئرین پروین کیا ہے آئرین پروین نے انیس سو چالیس کو پیدا ہوئی تھی ان کا تعلق ایک عیسائی گھرانے سے تھا انہیں موسیقار میاں شہریار انیس سو اٹھاون میں سے فلم منتاز کے لیے گیت گوا کر فلم دنیا سے انہوں نے متعارف کروایا تھا وہ اپنے ابتدائی سے مستند فنکارا بن چکی تھی گلوکارا آئرین پروین انہوں نے اسی سال انیس سو اٹھاون میں بننے والی فلم نور اسلام کے لیے بھی گیت گایا آئرین پروین کو اپنے لیے جگہ بنانے میں بہت دکت پیش آئی کیونکہ ان کے مقابل اس عائد کے بڑے بڑے فنکار تھے مشرقی پاکستان میں فلمیں اس وقت بننا شروع ہوئی تھی تو ان میں نئے فنکاروں کے لیے تھوڑی بہت گنجائش ہوتی تھی چنانچہ مالا اور آئرین پروین نے ڈھاکہ میں بننے والی فلموں کے لیے گیت گایا اور لاہور فلم انڈسٹی کو نوٹس لینے پر مجبور کر دیا آئرین پروین نے کئی پجابی اور اردو فلموں کے لیے کئی یادگار گیت گایا موسیقار خاجہ خرشید انور کسی گیت کے لیے آواز کا انتخاب کرتے ہوئے بہت احتیاط برتا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کے بنائے ہوئے گیت بھرپور تاثر دیتے تھے انیس سو ستر سے بڑھنے والی فلم شاکہ فلم جو تھی مہیر رانجہ کے لیے انہوں نے سات مختلف بانے والوں کو ہر گیت کی دیمان کے مطابق چینا تھا فلم ہیر رانجہ کے امر گیتوں میں سے ایک گیتوں نے سیتی کے کتار کے لیے بنایا تھا وہ آئرین پروین کی آواز کے فلم کا زمرورت تکینایا تھا جو خوب جچا اس گیت کے لیے آئرین پروین نے خود کو اس گانے کے قابل اہد قابل کیا اس سے پہلے وہ رشید اترے کی فلم مرزا جٹ کے لیے راگ پہاڑی میں تیار کی گئی کمپوزیشن میں نظیر بیگم کے ساتھ گانا گا چکی تھی فلم مرزا جٹ کا گیت جو بہت مقبول ہوا آج بھی وہ گیت سنیں تو وہ سماعتوں میں رسک ہوتا ہے جس کے بول ہیں نکے ہوندیاں دا پیار دیوی ناوی ساتھ نکے ہوندیاں دا پیار دیکھیں دیوی ناوی ساتھ میں تھوں جند بھی جمنگیں دیوانتے اور تبار نکے ہوندیاں دا پیار دیکھیں دیوی ناوی ساتھ ناظرین آئرین پروین نے اپنے آیت کے ہر اچھے اور بڑے موسکار کے ساتھ کام کیا تھا ریڈیو ٹیلیوین کے لیے وہ گاتی رہی انہوں نے ہر طرح کے گیت گائے فلموں کے لیے گائے گئی کوالیوں میں بھی ان کی آواز شامل کی گئی جس نے اپنا ایک الگ رنگ دکھایا آئرین پروین کی آواز پنجابی گیتوں میں تو جہتی ہی تھی مگر اردگ گیت بھی انہوں نے بہت ہی اچھے گائے شباب کی رانوی کی فلم انسانیت کے لیے موسکار منظور اشرف کی موسیقی میں ان کا گایا ہوا گیت بھلا ہم کیسے بھولا سکتے ہیں جس کے بول ہے دل نہ لگانا جا کے دیس پر آئے اسے طرح آئرین پروین نے اردو فلم آئینہ کے لیے ایک خوبصورت گیت گایا جس کے بولتے تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تجھے پیار کروں آئرین پروین کا یہ گیت ان کی پہچان سمجھا جاتا ہے آئرین پروین نے انیس سو تریازی سے برطانیہ کی بستقل شریعت اختیار کر چکی ہیں اور وہیں مقیم ہیں دل نہ لگانا جا کے دیس پر آئے کی تاقید کرنے والی آئرین پروین خود پر آئے دیس دل لگا چکی ہیں ناظرین یہ تھا ہمارے آج کا موضوع گلوکارہ آئرین پروین کے بارے میں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا چلتے چلتے میں آپ سے ایک گزارش کرتا چلوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل گلڈن وائسٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ